بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں ڈاکٹر محمد اختر میرے ساتھ میری احلیہ ڈاکٹر نورو لائن آج ہم ڈسکس کریں گے کینٹ اوبزرویشن کینٹ اوبزرویشن ٹویل کہ بار میں مشہدے میں ڈاکٹر کینٹ صاحب کیا فرماتے ہیں اس کے اوپر ہم تھوڑی سی ڈسکس کرتے ہیں بحث کرتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں علامات نے اگر غلط سمجھ اختیار کر لیا ہے یا غلط سمجھ کی طرف مڑ گئی ہیں یعنی آپ نے دعا سیلیکٹ کی وہ دعا دی اس سے کیا ہوا مریض کی جو علامات تھی وہ غلط سمجھ کی طرف چال پڑی تشخیص بری ہے یعنی تشخیص جو ہے آپ کی دعا سیلیکٹ کی گئی وہ اچھی نہیں ہے جو دعا دی گئی تھی وہ اس کی مزاجی دعا نہیں تھی بالمثل دعا نہیں تھی بلکہ وہ ایک اخت دعا تھی کیا کریں دعا کا اثر زائل کیا جائے ایک ہی مردوہ یعنی جو بھی اس کی دعا کا جو اثر ہے اس کو زائل کرنا ہے اور ایک ہی دعا دے کر ایک ہی دفعہ میں زائل کرنے کی کوشش کرنی ہے بار بار اس کو انٹیڈوٹ کرنے کی کوشش نہیں کرنی ہے اگر ایسا کریں گے تو اس کے اندر سافتی تبدیلیاں یعنی ازا کے اندر تبدیلیاں یا ٹیشوز کے اندر تبدیلیاں یا اس کے اندر پیتھالوجیکلی چینجز آ سکتی ہیں اس وجہ سے کسی نئی جگہ پہ یعنی کسی نئی جگہ پہ ازا کے اندر بھی تبدیلیاں یا رنمہ ہو سکتی ہیں یہ ایک بالمثل دعا کا انتخاب یعنی اس کے لئے پھر اس سے دوبارہ آپ نے ایک بالمثل دعا تلاش کرنی ہے اور اس کا انتظام کرنی ہے کہ کیسے دعا کو تلاش کیا جائے ریمارکس there is a great danger in selecting the remedy on external symptom alone ignoring all the symptoms and general stare care of the patient تبصرہ مریض کی تمام علامات اور عام گھرنے کو نظر انداز کرتے ہوئے یعنی آپ نے مریض کی تمام علامات لینی ہے جو وہ اس پہ غصہ کرے یا اس پہ وہ گھرے یا اس کو اچھا نہ لگے تو اس تمام چیزوں کو آپ نے ignore کرنا ہے صرف برونی علامات پر ہی کسی کا علاج انتخاب کرنے میں بہت بڑا خطر ہے اگر آپ وہ سرسری سی چار پانچ علامات لے کر یا جو اس کی برونی علامات ظاہر ہو رہی ہیں اس کو لیتے ہوئے اگر علاج اس کی دعا انتخاب کریں گے سیلیکٹ کریں گے پریسکرائب کریں گے تو اس سے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے تو اس لیے اس کے گھرنے کو آپ نے نظر انداز کرنا ہے اور تمام ڈیپلی اس کا کیس لینا ہے اچھے طریقے سے اور بالمثل دعا تلاش کرنے کی کوشش کرنی ہے تو جو یہ تھا کینٹ اوبزرویشن ٹویلپ یعنی باروہ مشاہدہ اس میں ڈاکٹر کینٹ صاحب کیا فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ایک دعا سیلیکٹ کر لیا ہے پریسکرائب کی ہے اور مریض کو دی ہے اس سے کیس جو ہے وہ غلط حمد کی طرف مڑ گیا ہے یعنی اس کی علامات جو ہیں غلط حمد اختیار کر چکی ہیں تو وہاں پہ کیا کرنا ہے کہ وہ دعا جو آپ نے سیلیکٹ کی وہ ٹھیک نہیں تھی غلط دعا تھی پھر آپ نے کیا کہنا اس کی دعا کو دعا کے اصل کو زائل کرنا ہے ختم کرنا ہے اسے انٹی ڈوٹ دینی اور انٹی ڈوٹ بھی ایسی دینی ہے جو صرف ایک ہی دفعہ دی جائے ایک ہی دفعہ میں اس کو انٹی ڈوٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے بار بار اس کو انٹی ڈوٹ کرنا نہیں کرنا اگر اس طرح سے بار بار اس کو انٹیڈوٹ کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کے اندر کئی اور تبدیلیاں رنوہ ہو سکتی ہیں ٹیشوز کے اندر پیتالوجیکلی یا ازا کے اندر تو اس لیے آپ نے جب بھی اس کو انٹیڈوٹ کرنے کے بعد بلمثل دواء اس کی سیلیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے تبصرہ اگر آپ کو مریض کیس دیتے ہوئے آپ کو گھورتا ہے یا آپ کو اچھے انداز سے اچھے طریقے سے یا اچھے روئیے سے نہیں دے رہا تو آپ نے اس کو نظر انداز کرنا ہے نہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ تو کیس دے نہیں رہا بس بارونی چاند ایک سیمٹم کو دیکھتے ہوئے دواء کو سیلیکٹ کرنا ہے ایسا نہیں کرنا اس سے کیا کہو گا اس سے بہت بڑا خطرہ ہو سکتا ہے آپ نے اس کے گھورنے کو اس کے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کیس کو ڈیپلی لینا ہے اس کو اندر جا کے ہر اس کی اندرونی بارونی علامات کو دیکھتے ہوئے دواء کو پریسکرائب کرنا ہے یہ تھا باروہ مشاہدہ کینٹ اوبزرویشن ٹویلو اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ تب تک ہمیں اجازت ہے اگلی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فاسٹ ہیل ہمیوپیتھک کلینک پیراگون سٹی بن مقابل گیر نمبر دو مین برکی روڈ لاہور اینڈ اختر کلاسیکل ہمیوپیتھک کیئر سینٹر بہاول نگر موسیقی